بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کہتا ہوں دوستو آج ایک کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹسائیکل جو ہے آپ کا پٹرول بہت زیادہ کھانے لگ جاتا ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے کیوں آپ کا موٹسائیکل پٹرول زیادہ کھانے لگ جاتا ہے حالانکہ اس کی ایورج جو ہے وہ پچاس پنتاڑی سے پچاس کلومیٹر تک ہونی چاہیے لیکن آپ کا بائک جو ہے بیس سے پچیس کی ایورج دے رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایسے طریقے بتائے جائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے بائک کے پٹرول کو کم کر سکیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس اور لائک شیئر کمنڈ آپ نے لازمی کرنا ہے اور کمنڈ کر کے یہ آپ نے لازمی بتایا کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی چاہیے یا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو کسی ٹاپکس کے مطلق آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنڈ کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو بائک کے ایورج ہوتی ہے پچاس پنتالی سے پچاس کے درمیان ہوتی ہے اس سے بائک زیادہ ایورج نہیں دے گا اور اس سے کم ایورج اگر دے رہا ہے تو آپ سمجھئے گا کہ آپ کے بائک کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھا رہا ہے تو دوستو وہ فالٹ ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کربریٹر کو آپ چھیڑ دیتے ہو کربریٹر کی سیٹنگ جو ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی اس کی وجہ سے آپ کو بائک بہت زیادہ پٹرول کھانے لگ جاتا ہے اس کی سیٹنگ آپ نے کربریٹر کھولا اس کے فلوٹ کی سیٹنگ کی اور جیٹ وغیرہ کھولے آپ نے ان کو جیٹ وغیرہ کو ڈیلا چھوڑ دیا یا زیادہ ٹائٹ گر دیا یا کیا کچھ کر دیا اس کے فلوٹ کا لیول جو ہے وہ صحیح نہیں رکھا اور اس کی سلائی سے پٹرول آپ نے کم کر دیا یا زیادہ کر دیا اس سے آپ کے بائک کا پٹرول آئیورج میں بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے تو آپ کبھی بھی کربریٹر کی جینین سیٹنگ کو کبھی بھی نہ چھیڑیں اور اگر آپ کا بائک پٹرول زیادہ پہلے سے کھا رہا ہے تو پھر آپ اس کی سیٹنگ کو چھیڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی سیٹنگ کو نہ چھیڑیں جب آپ اس کی سیٹنگ کو چھیڑیں گے تو بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں کربریٹر ایک ایسی چیز ہے جس کی سیٹنگ کا ایک آم مکینک کو نہیں پتہ لگتا اس کی سیٹنگ آم مکینک سے نہیں ہوتی دوستو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ جو نارمل مکینک ہے جس کو اتنا تجربہ نہیں ہے وہ اس کی سیٹنگ کبھی بھی آپ کو نہیں کر کے دکھائے گا آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ آپ کو سیٹ کر دے گا پھر اتنا ہی پٹرول کھانے 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 گا بائک لیکن اس کی جو سیٹنگ ہے وہ پنتالی سے پچاس کے درمیان اگر آپ کا بائک پٹرول کھا رہا ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کا بائک صحیح ہے اگر اس کے علاوہ بیس تیس کی ایوریج دے رہا ہے تو پھر سمجھے آپ کے بائک کے پٹرول ایوریج میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ کربیوریٹر کی سیٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کو کبھی بھی نہ چڑھیں اس کے بعد فلٹر آپ کا چوک ہوگا پھر بھی آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھائے گا کیونکہ ائر کم آئے گی پٹرول زیادہ چلا جائے گا آگے تو پٹرول آپ کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا دوستو یہ تھا دوسرا سٹیپ تیسرا اگر اس کے ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہوں گے پھر بھی آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھانے لگ جائے یہاں پر ٹیپٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے ایک نیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہوتا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے دوستو اس کے بعد اگر وال آپ کے خراب ہیں وال کی وجہ سے بھی آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھانے لگ جائے گا تو آپ نے اس کا پلگ کھول کے دیکھنا ہے اگر پلگ بلکل بلیک ہو چکا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھا رہا ہے اس کے بعد دوستو پسٹم جو ہے اگر یہ سیز ہو جائے یا خراب ہو جائے اس کی وجہ سے بھی آپ کا بائک پٹرول زیادہ کھاتا ہے دوستو اس کے بعد اگر کلچ پلیٹ کا مسئلہ آ جائے کلچ پلیٹ یہاں پہ ہوتی ہے اگر کلچ پلیٹ ختم ہو جائیں اور بائیک سپیڈ کم کرے گا لیکن آپ کا پٹرول زیادہ کھائے گا اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے کرانٹ کی باری تو کرانٹ میں اگر سی ڈی آئی یونٹ یا کوائل کڑے سے کرانٹ کم آ رہا ہوگا کرانٹ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ پٹرول کو جلا سکے تو پھر بھی آپ کے بائیک کا پٹرول جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ آپ کا بائیک کا پٹرول زیادہ کھا رہا ہے تو دوستو یہ کرپریٹر کی سیٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا اس کو کبھی بھی نہ چھڑیں اگر آپ بار سے کرنا چاہیں سیٹنگ تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہویا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس طرح اپنے بائیک کی سیٹنگ کریں اگر آپ کو سیٹنگ نہیں کرنا آتی تو دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہاں پہ سکریو ہوگا یہاں پہ اس کو آپ نے فل ٹائٹ کر کے ڈائی چوڑی کھولنا ہے تو آپ کی پٹرول کی ایوریج جو ہے وہ صحیح جینئن سیٹنگ پہ آجے گی اگر آپ کو نئی تجربہ تو آپ خود اس کی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھ لیں پھر آپ انشاءاللہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے کر پائیں گے تو ٹیوننگ کی ہم ویڈیو بنائیں گے بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئیں گے اس میں آپ کو کربریٹر کے مطلق بہت اچھی انفرمیشن دیں گے کربریٹر کی انشاءاللہ لیدہ ایک ہی ویڈیو بنیں گی اس میں ہم دس بیس منٹ کی ویڈیو بنائیں گے جس میں کربریٹر کی آل سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے نا جب انشاءاللہ آپ اپنے بائیک کے خود کربریٹر کی سیٹنگ کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بائیک چلانے میں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ